ہیلو فرائنس اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو نہیتی اہم اپ ڈیٹس کے متعلق بتاؤں گا جو جب از آج سے پوچھ گئے ایک شخص نے پوچھا کہ کمپنی نے اکامہ تجیز کرنے کے بجائے حروب لگا دیا اور میں ڈیپورٹ ہو گیا ہوں کیا اب میں دوبارہ نئے ویڈے پر آ سکتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور شخص نے جوازات سے پوچھا اکامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے کفیل تجیز نہیں کر رہا اس صورت میں کیا کروں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سعودی میکمہ پاسبورٹ انڈ امیگریشن جیسے عربی زبان میں ادارہ جوازات کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ ہیر ملکی کارکنوں کے اکامے جاری کرنا اور ان کی تجیز کرنا اس کے علاوہ وزارت افرادی قوت و سماجی بیبود و عبادی کے ذمہ کارکنوں کے ورک پرمٹ کا جاری کرنا اور تجیز کرنا ہے ہیر ملکی کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ جس کمپنی یا کفیل کے ویڈے پہ سعودی عرب آئے وہ اس کے پاس ہی کام کرے واضح رہے کہ اگر کوئی کفیل یا کمپنی سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ جاب کرتا ہے تو اسے ہیر قانونی عمل میں شمار کی جاتا ہے اور اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا وہ دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتا سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے ایک شخص نے جوازات سے پوچھا کہ سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا کمپنی کے ڈریکٹر نے اقامت تجیز کر رہا ہے کہ بجائے حروب فائل کر دیا اور حروب لگنے کی وجہ سے دوہزار اٹھار میں مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا کیا اب میں دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں جوازات کے قانون کے مطابق جن افراد کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ نئے ترمیم شدہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں تاہیات کسی بھی ویدے پر نہیں آسکتے یہ گزشتہ سال امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے مطابق ہر ملکی کارکنوں کو جو اقامہ قوانین کی خلاوردی یا کسی اور جرم میں انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اب وہ تاہیات کسی بھی ویدے پر سعودی عرب نہیں آسکتے ماضی میں ڈیپورٹیشن کا قانون مختلف تھا جس میں ڈیپورٹ ہونے والے کو محدود مدد کے لئے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا انہیں ممنوع مدد کے بارے میں بھی مطلع کر دیا جاتا تھا تاہم اب ایسے ہر ملکی جنہیں ڈیپورٹ کیا گئے وہ کیسی صورت دوسرے ویدے پر سعودی عرب نہیں آسکتے ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ اقامہ ایکسپار ہونے کے قریب ہے کفیر تجدید نہیں کر رہا اس صورت میں کیا کروں سعودی محکمہ پاسپورٹ انڈ امیگریشن اور وزارت محنت کے قانون کے مطابق ہیر ملکی کارکن کے اقامے اور ورک پرمٹ کا جراہ اور تجدید اس کے کفیر یا کمپنی کے ذمہ ہوتی ہے قانون کے مطابق کارکن کا اقامہ وقت مقرر پر تجدید کرانا کفیر کی ذمہ داری ہے اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر پانچ سو ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اگر اسپانسر کے جانب سے اقامے کی تجدید میں کسی قسم کو کتا ہی برتی جائے تو اس صورت میں وزارت افرادی قوت کا مقصود شعبہ جو آجر و آجیر کے مابین اختلافات کو ختم کرنے سے متعلق ہے اس سے رجوع کر کے اپنا مسئلہ درج کرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بتاتے چلوں کہ ایکسپائر اقامے پر ہیر ملکی کو خروج نہائی بھی نہیں مل سکتا بہتر ہے کہ اقامہ کو بروقت تجدید کرا لیا جائے تاں کہ جرمانے اور دیگر مشکلات سے بچا جا سکے وزارت امینت میں آجر و آجیر کے حقوق کی تحفظ کے لئے خصوصی شعبہ قائم کیا گیا ہے اگر آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا اقامہ تجدید نہیں کر رہے جھوٹا حروب لگا دیتے ہیں تنخواہ نہیں دیتے ہیں ٹکٹ نہیں دیتے ہیں بونس جو خروج نہائی لگنے پر بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے خلاف مکتب الانبل میں شکوا کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا اللہ حافظ